نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت برائے خشروتی محمد وعالی محمد با آوات بلان سلاوات سلاوات اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتقین و جنة للمواحدین والنار للمعاندین سمہ السلاة والسلامت حید والاکرام اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم السراج المضی والکوکب الدوری صحب الوقار والسکینہ المدخون بحرز المدینہ الرسول المصدد والمصطفل امجد والمشمود حمد حبیبِ الالہ الالہ من عبی الخاصم محمد حمد موسیقی 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 اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا فنا کی دنیا ہے یہ دنیا زیوال کی دنیا ہے اس دنیا میں کسی کو استقرار نہیں ہے کتنے انسانی کافلے آئے اس دنیا کو عباد کیا اور اس دنیا سے چلے گئے آج نام ان کا باقی ہے جن کا وسیلہ مضبوط تھا صرف انہی کا نام باقی ہے لہذا اسی لیے پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظَرُوا إِلَىٰ صَوَرَكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظَرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمَالِكُمْ یاد رکھو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بان تھنکی آ رہا ہے وَلَا إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنا دولت من ہے اللہ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے اس مولوی کا امامہ کتنا خوبصورت ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابا کتنا قیمتی پہنی ہوئی ہے نہ وہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ وہ دولت کو دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا دولت من ہے نہیں پیغمبر فرماتے اللہ جب بھی دیکھتا ہے الا قلوب اکم و آمال اکم دیکھتا ہے کہ دل کتنا پاک ہے اللہ جب بھی دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کا دل کتنا پاک ہے و آمال اکم یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آمال کیا ہیں اس کا کردار کیا ہے آیا اس کو ہسین سے محبتی یا اپنی دولہ سے محبتی اس کو حسین سے محبہ تھی اپنی اولاد سے محبہ تھی تو اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے تو بس یاد رکھئے کہ جس کی دل میں لیلائیت ہے جس کی دل میں نورانیت ہے چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہیں وہ دنیا میں فقیر ہے لیکن قینات کا آمی ہے یہی وجہ ہے محمد کو تعانی بیا تھا نا کہ تیرے پاس دولت نہیں ہے تو غریب ہے تو کہاں کا نبی ہے اگر نبی ہے تو تیرے پاس دولت ہوتی تو غریب ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا جب میں اپنا منصب دیکھتا ہوں میں اس غربت کو یا دولت کو نہیں دیکھتا میں ظرف کو دیکھتا ہوں میں قلب کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر نورانیت کیتنا ہے اس کے اندر روحانیت کیتنا ہے اس کا میعار کیتنا ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر پانچ مرتبہ اپنے لئے لفظ ہم استعمال کیا وَلَقَدْ تَرْنَمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے اولاد آدم کو عزت بکسی یعنی عزت ہم دیتے ہیں دولت سے عزت نہیں ملا کرتی ہم عزت دیتے ہیں اس شہرات سے عزت نہیں ملتی اگر شہرات سے عزت ملتی تو ان کو ملتی جن کے پاس بڑی بڑی دولت تھی جو ممبر پہ بیعت گئے تھے ان کو دولت ملتی ان کو عزت ملتی جن کے پاس دولت تھی لیکن نہیں عوازِ قدرہ سائی اس کو نہ دیکھو اگر عزت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو محمد کی جوتیوں کو ٹاکے کون لگا رہا ہے جہادہ اسی لئے فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے اولاد آدم کو عزت بکسی وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحَارِ ہم نے انہیں خشکی میں تری میں چلنا سکھایا وَرَضَتْنَا هُمْهِنَا تَيِّبَات ہم نے انہیں پاکی ذرد دیا وَفَضَّلْنَا هُمَلَا تَسِرَ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلَةَ ہم نے اپنی تثیر مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی تو اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے لئے لفظ ہم استعمال کیا ہے اور رات ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ کوئی کام وسیلے سے کرے تو کہتا ہے ہم نے کیا جہاں بغیر وسیلے سے کرے تو کہتا ہے مائے نے کیا دیکھیں ایک ہی چیز ہے اگر آدم روح پھوکی بغیر وسیلے سے تو کہا فائضہ نفخ تو فیہ میں روحی فرمایا ملیکہ سنو جب میں آدم میں اپنی روح پھوکو فائضہ نفخ تو میں روح پھوکو ہاں اس آدم میں تو اس وقت حجدے میں چھک جانا کہا نفخ تو لیکن جب مریہ میں روح پھوکی کیا کہا فنفخ نہ فیہ میں روحنا جب ہم نے روح پھوکی تو مریہ میں بھی روح پھوکی آدم میں بھی روح پھوکی تو فرق کیا ہے یہاں بھی نبی ہے وہاں بھی نبی ہے تو فرق یہ ہے یہاں بغیر وسیلے کے تو کہا میں نے روح پھوکی ہے وہاں جب ریل کا وسیلہ ہے مریہ کے پاس تو کہا ہم نے روح پھوکی یہی وجہ ہے سورہ یاسین میں پھر کہا کیا کہا ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو پروردگارہ تمہیں تو کبھی نہیں دیکھا زندہ کرتے ہوئے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں زندہ کرتے ہوئے اور کہہ رہا ہے ہم زندہ کرتے ہیں تو سناؤ یہ ہمارا نازہ ہے یہ ہماری کبریہ ہی ہے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اگر تم میں تاکہ تھے تو زندہ کر کے دکھا دو زندہ کر کے دکھا دو ہم زندہ کرتے ہیں لیکن ہاں جب ہم وسیلے سے کوئی کام کرتے ہیں تو پیسے ہیں ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے عیسیٰ مرتو کو زندہ کر رہا ہے لیکن ہائے کس کا بھیجا ہوا ہائے تو میرا ہی نمہندہ خلوات کو یہ محمد وآلہ لہذا یہی وجہ ہے کہ سورہ نحل قرآن مجید کا سولوہ سورہ اور انہان میں بر آیت میں آوازِ قدرت آئی نزلنا علیک الکتاب اب یان اللہ کللش ہے حبیب ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے ہم نے قرآن بھیجا تو پروردگارہ کتنے ہیں بھیجنے والے کہا میں ہوں اکیلا بھیجنے والا میں ہوں اور بھیجا کہاں ہے محمد کے پاس قرآن بھیجا ٹھیک ہے امام یا مالک تو نے قرآن بھیجا ہے جب تو نے بھیجا ہے تو یہ بھی بتا دے کس مہینے میں بھیجا گھبرا تو نہیں نہ گئے یہ قرآن ہے بتا دے کس مہینے میں بھیجا کہا پڑو قرآن سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نشان 156 شہر و رمضان اللہ دی انزلہ فیہ القرآن کہا ہم نے رمضان میں بھیجا اچھا مالک ٹھیک ہے تو نے بتا دیا کہ ہم نے قرآن بھیجا اور مہینہ بھی بتا دیا کہ رمضان میں بھیجا رمضان میں تو دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں تو یہ بتا دے کہ تو نے دن میں بھیجا یا رات میں بھیجا تو بتا دے مالک دن میں بھیجا یا رات میں بھیجا کہا پھر پڑھو قرآن سورہ دو خان تیسری آیت کیا کہا ان نام دلنا فی لیلت مبارکہ ہم نے رات میں بھیجا اور جس رات قرآن آیا وہ رات مبارک بن گئی کمال تو یہی ہے کہ اگر قرآن عرش سے فرش پہ آئے تو وہ رات مبارک بن جائے اور جس کے پاس قرآن آ رہا ہے اس کے مقام کو تو اپنے جیسا مت سمجھو کیا کہا سورہ بن لیے سرائل میں سبحان اللہ دی افراب عابدہی لیلہ من المفجد الحرام الالمفجد الاکسلہ دی بارکنا حولہو کہ اگر قرآن رات میں آیا ہے عرش کو چھوڑ کے فرش پر تو محمد بھی فرش کو چھوڑ کے رات کو عرش میں آئے گا اور جب محمد آیا تو وہاں بارکنا حولہو برک نہیں برکتے تھی تو پتہ جلا اگر قرآن فرش کو چھوڑ کے فرش میں آئے تو رات مبارک ہو جائے محمد فرش کو چھوڑ کے عرش میں جائے وہ عرش ببارک ہو جائے تبا جوہ کریں تبا جوہی نہ آپ نے کہ قرآن اللہ نے کہا میں نے دیا ہے محمد کو میں نے اتا رہا مالک کب کہا رمضان شریف میں اچھا مان لیا مالک دن میں یا رات میں کہا پڑھو قرآن انا انگلنہو فی لیلتی مبارکہ میں نے رات میں بھیجا اچھا مالک جب رات کا نام بھی بتا دے نام بھی بتا دے کہا پھر پڑھو قرآن انا انگلنہو فی لیلتی القعد ہم نے قدر والی رات میں بھیجا تو مالک مان لیا قرآن تُو نے بھیجا رمضان شریف میں بھیجا اور رات میں بھیجا رات کا نام بھی بتا دیا قدر والی رات میں بھیجا اب درہ وسیلہ بھی بتا دیں کس وسیلے سے بھیجا کس ذریعے سے بھیجا کافر کرو قرآن ناغلب روح العمین جبرائیل کے ذریعے بھیجا وسیلہ جبرائیل تھا اس کے ذریعے قرآن بھیجا مالک ٹھیک ہے تسلیم کیا قرآن تُو نے بھیجا رمضان کے مہینے میں بھیجا وہ بھی رات میں بھیجا رات قوم سی شب قدر میں بھیجا نام بھی بتا دیا اور جس ذریعے سے بھیجا وہ بھی بتا دیا اب ذرا اتنا بتا دے کہ تُو نے قرآن محمد کے آنگوں پہ اتارا کانوں پہ اتارا زبان پہ اتارا کاندھوں پہ اتارا سر پہ اتارا ذرا یہ بھی بتا دیں کافر کرو قرآن ناغلب روح العمین على قلب ہم نے محمد کے دل پہ اتارا دماغ نہیں دل پہ اتارا تو مالک مان لیا تیری ایک ایک بات تسلیم ہے کہ تُو نے قرآن بھیجا رمضان کے مہینے میں رات میں وہ بھی قدر والی رات اور ذریعہ جبرائیم اتارا کہا محمد کے قلب پر قلب پر دل پر دماغ پر نہیں اچھا تو مالک اب صرف اتنا بتا دے اس قرآن کی طاقت جا ہے اس قرآن کی ذرا طاقت بھی بتا دے کہا پھر پڑھو قرآن سورہ حشر قرآن مجید کا انسٹھ نمبر سورہ آیت کا نشان اکیس اگر قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ بھیج دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتے یہ قرآن کی طاقت بتا رہا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ بھیج دے تو قرآن پھٹ جاتے آپ تو ماشاءاللہ رہتے بھی پہاڑوں کے اندر ہیں آپ کو تو پتہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں تو ان کی مضبوطی کو بھی قرآن ختم کر دے قرآن اتنی طاقت والا کہ پہاڑوں کو بھی تور دے پہاڑ تھک جائے تو اتنی طاقت والا ہے قرآن اور ماشاءاللہ پہاڑ تو پہاڑ ہیں وہ تو چھوٹے مونے زلزلے کا چھوٹے زی نہیں لیتے آنڈھیوں کی تو پڑواہ ہی نہیں کرتے اتنی مضبوط پہاڑ لیکن قرآن اتنی طاقت والا اللہ کہہ رہا ہے لَوْاَنْ زَلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ قرآن کی حیبت اتنا ہے کہ پہاڑ کی جرد بھی برداشت کر دکھے پہاڑ پھٹ جائے پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے تو مالک مان لیا اتنی طاقت والے قرآن کو جس کو پہاڑ برداشت نہ کر دکھے تو انہیں کہاں بھیجا فرمایا محمد کے قلب میں بھیجا تو محمد کا دل اتنی مضبوط تو ہے کہ جو قرآن کی حیبت کو برداشت کر گیا لیکن جب قرآن آیا نہ محمد کے ہوش میں پھرک آیا نہ ہواس میں پھرک آیا تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا لے 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 لیں لے لے لنے لے لنے لے لے لستی لین لے والا لہ کیون لے لہ اللہ 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 Hej توجہ فرمائی نہ آپ نے کہ قرآن اتنی حیبت والا اچھا قرآن اپنا تعرف خود کراتا ہے قرآن محتاج نہیں کسی مفتی کا کہ وہ میرا تعرف کر آئے قرآن اپنا تعرف خود کر آ رہا ہے قرآن کہتا ہے وَمَلْ كِتَابُ وَلَلْ ایمَان اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا بتا یہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے ولیکن جا اللہ نورا ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے ایمان کو نور بنایا ہے قرآن بھی نور ایمان بھی نور یہ آیت ہے قرآن کی تو قرآن نے اپنا تعرف خود کر آیا کہا مجھے ان فرقوں میں نہ دیکھنا میرے باطن کو دیکھنا کہ میرے باطن میں کتنی گہرائی ہے میرے باطن میں اتنی حیبت ہے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ جاؤں تو پہاڑ کی جرت نہیں جرت نہیں کہ پرداشت کر سکے اچھا دلیل دوں ہاں سنو جب موسیٰ کے ساتھی انہیں کہا تھا آرین اللہ جاراتا ہمیں اللہ دکھلا گھبرا تو نہیں نہ گئے اللہ دکھلا کہاو چلو میرے ساتھ لے گئے تور پہ پہار کھانا کوہے تور کوہو کہتے ہیں فارسی میں پہار کھو کوہے تور تو تور کا پہار کھانا تو وہاں کیا ہوا جب وہاں لے کے گئے کہا پروردی بارا امہ ہی کیا کروں فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَن جَالَوْ تَقَا وَخَرَّ مُوسَىٰ سَائِقَا تو نور کی چھوٹی سی تجلی آئی نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ کے ساتھ ہی سارے مار گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے بہار کے پرمج کے اوڑ گئے وہ نور کی چھوٹی سی تجلی تھی قرآن پورا نورہ ہے جَهَا نَرِی قرآن ہے وہ چھوٹی سی نور کی تجلی تھی اور نتیجہ کیا ہوا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل جَالَوْ تَقَا وَخَرَّ مُوسَىٰ سَائِقَا وہ ساتھی سارے مر گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے سمجھ نہیں آتا ادھر عمل ایک ادھر نتیجہ میں تین عمل پہاڑ کے پرخچے اوڑ گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے ساتھی مر گئے بھئی اگر مرنا تھا تو ساتھیوں کے ساتھ موسیٰ بھی چلے جاتے ہیں کمال کی بات ہے اگر مرنا تھا تو ساتھیوں کے ساتھ موسیٰ بھی چلے جاتے ہیں اگر نہیں مرنا تھا تو وہ کیوں مر گئے جب موسیٰ بے ہوش ہوئے تو انہیں بھی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا لیکن تاریخ نے کہا نہیں یہ قیامہ تاقینی ایک حصول دے رہا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں دیکھو کبھی نبی کے ساتھ ہی نبی جیسے نہیں ہو سکتے اگر ساتھ ہی نبی جیسے ہوتے تو پھر رات عمل بھی وہی ہوتا تو پتا جالا کہ نبی ہو رہا ہے ساتھ ہی ہو رہا ہے سلوات پڑی محطم دعا تو عزیزہ نے گرانی یہی وجہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا نور ہے اور کہاں آیا کالب پیغمبر پر نہ ہوش میں فرق آیا نہ ہواس میں فرق آیا تو زہر ہے قرآن کیا ہے نور ابھی آیت سنی آپ نے قرآن نور ہے وَمَلْ كِتَابُ وَلَكْمَانُ وَلَكِمْ جَعَلْنَهُ نُورًا قرآن نور ہے ایمان نور ہے اور یہی قرآن پیغمبر نے کہا جان پر دیا کالب پیغمبر پر کالب پیغمبر پر جب یہ قرآن منطقل ہوا کالب علی پر آیا تو اب قرآن سوچ رہا ہے کہ پتن ہی میں نے مکام تبدیل بھی کیا ہے یا نہیں قرآن سوچ رہا ہے پتن مکام تبدیل بھی ہوا ہے یا نہیں کیوں کہا اس لیے کہ جو نورانیت وہاں تھی وہی نورانیت یہاں ہے جو تلاوت وہاں تھی وہی تلاوت یہاں ہے جو عظمت وہاں تھی وہی عظمت یہاں ہے جو میری قدر وہاں تھی وہی میری قدر یہاں ہے تو میں کہوں کہ قرآن پورا نور ہے محمد کا سینہ ہے نور تب تو قرآن کو برداشت کر گیا تو علی کا سینہ تیسے برداشت کیا مکمل قرآن کو تو قرآن نے کہا ابھی تو سن رہے ہو وَمَلْكِتَابْ وَلَلْعِمَانْ وَلَكِنْ جَالْنَوْ نُورَنْ قرآن بھی نور ہے ایمان بھی نور ہے جب ایمان نور ہے کیا بھول گئے ہو جانگے خندہ کو علی جا رہا تھا پیغمبر نے کہا سنا یہ علی نہیں جا رہا بَرَضَ الْعِمَانْ وَكُلْ لَهُ تو وہ کل ایمان تھا تب ہی تو قرآن تھیرا تو عزیزانِ جرامی بس یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نور ہے تو کوئی مٹی کا سینہ اسے بردارشت نہیں کر سکتا ضروری ہے قلبِ پیغمبر کا نور ہونا اور صفتیں کیا بتائیں قرآن کی اسی آیت میں نزل نالے کل کتاب حبیب ہم نے تیرے پاس کتاب دیکھی اور اس کی صفت کیا ہے تِبِیانًا لِكُلْ دِشَئِ اس میں ہر شئے کا بیان ہے وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِي قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے قرآن مسلمانوں کے لئے بشارت ہے ٹھیک اچھا تو اب یہی صفتیں ہیں اگر مصطفیٰ میں نہ ہوں تو قرآن کہہ سکتا ہے میں افضل ہوں یہی صفتیں ہیں جو قرآن کی ہیں اگر مصطفیٰ میں نہ ہوں تو قرآن یہی کہہ گا میں مصطفیٰ کے افضل ہوں تو اب آئیے دیکھیں مصطفیٰ میں یہ صفتیں ہیں یا نہیں ہاں دیکھیں قرآن کی پہلی صفت کیا ہے تِبِیانًا لِكُلْ لِشَيْ قرآن میں ہر شئے کا بیان ہے قرآن میں ہر شئے کا بیان ہے اچھا یہاں تک کہ قرآن نے دعویٰ کیا لَا أَسْغَرَ مِنْ ذَلِقَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ ہر چھوٹی بڑی شئے کا ذکر میں قرآن کے اندر موجود ہے اور یہاں تک لَا رَقْبِ مَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ ہر خوشک تر شئے کا ذکر میرے اندر موجود ہے حتیٰ کہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر کچھ ہفتیوں پر اللہ نے درود بھیجا ہے تو ان کا ذکر بھی موجود ہے اگر چوٹوں پر لانت کیا ہے تو ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اندر سب کچھ موجود ہے تو قرآن وہ ہے جس میں ہر چھے کا بیان ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کے پاس جا کے آوازِ قدرہ سوچو میں اتراب رہے سورہِ نِسَا قرآنِ مجید کا چوتھا سورہ آجت کا نشان 113 اللہ فرمتہ وَعَلَّمْنَا مَعْلَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا میرا حبیب جو کچھ نہیں معلوم تھا وہ بھی بتا دیا ہے قیامت جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا ہے تو پتا دلا اگر قرآن کے بعد سارا علم ہے تو قیامت کا سارا علم محمد کے بعد ہے یہی تو وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک مرتبہ ابو رہرہ نے کہا تھا میں رسول کے بعد گیا میں نے کہا یا رسول اللہ اِنِّ اَسْمَا وَشِيَانْ وَلَا حَافِضُحَا میں بہت ساری باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہ سکتا وَلَا حَافِضُحَا حافظہ کمزور ہے یاد نہیں رہ سکتا کوئی طریقہ بتائیں تو پیغمبر نے کہا اکسط رضاہن اپنی چادر پھیلا دو ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا ہی رسول نے پھونک ماری وَحَدَّسَا حَدِیثًا اس کے بعد رسول کی پھونک کا حثر اتنا ہوا کہ اب جو میں نے چادر پہنی چادر اوہنے کے بعد وَحَدَّسَا حَدِیثًا سمانتی تو حرفن واحدہ اس کے بعد میں رسول کی کوئی بات بھی نہیں بھولا ہم کہتے ہیں صحیحی مسلم لکھنے والا ظاہر ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہو ممکن ہے ان کے نزدیک وہ صحیح بھی ہو اگر ابو حریرہ کی چادر میں اتنا سعفیر ہو سکتی ہے کہ محمد کو جو فوق دیں تو ابو حریرہ کچھ نہ بھولے تو پھر جن پر چادر تطہیر دار دی ہوگی ان کا کتنا حافظہ ہوگا تو عزیزانِ جرامی تو قرآن کی پہلی سکر تبیان اللہ کلیش قرآن میں ہر شئے کا بیان ہے اور مصطفیٰ سورہ النساء قرآن مجید کا چوتہ سورہ آیت کی نشان 113 کہ حبیب ہم نے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا ہے اچھا اور دوسری صفت قرآن کی کیا ہے خدا نہیں قرآن ہدایت ہے ہدایت ہے اور مصطفیٰ کے لئے کیا کہا سورہ شورہ قرآن مجید کا آیت کا نشان 14 فرمائے حبیب تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے تو قرآن ہدایت اور مصطفیٰ ہدایت کرنے والا اس سے پتا جلا کہ قرآن خود مہتاز ہے بیان محمد کا کہ جب تک مصطفیٰ بیان نہ کرے قرآن کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے اور تیسری صفت قرآن کی رحمتا قرآن رحمت ہے تو قرآن رحمت ہے نا لیکن مصطفیٰ کو نے بما ارسلنا کا اللہ رحمتا للا آلمین یہ وہ ہے جو آلمین کیلئے رحمت ہے اور چونکی صفت قرآن کی وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے خوشخبری ہے نا مسلمانوں کے لئے اچھا تو اب مصطفیٰ کیا ہے سورہ آزاب قرآن مجید کا تین تیسوں سورہ یا ایوہ النبی انہارسلنا کا شاہدن وَمُبَشْرَن شاہدن وَمُبَشْرَن وَنَذِيرَن وَدَایَا خِدَ اللَّهِ بَیْدْ نَحِ وَخِرَادًا مُنِيرًا حبید اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا گواہ بنایا اور ساتھ شاہدن وَمُبَشْرَن ہم نے خوشخبری دینے والا بنایا تو اگر قرآن مُبَشْر ہے قرآن مُبَشْر ہے تو مصطفیٰ بھی مُبَشْر ہے تو ہو گئے ہیں سکھتے برابر قرآن تبیان ان لے پلش ہے اور مصطفیٰ کے پاس قیامہ تاقیر قرآن رحمت مصطفیٰ رحمت اللہ علمی قرآن ہدایہ مصطفیٰ حادی الاصرات مصطفیٰ قرآن بشرا بشارت مصطفیٰ مُبَشْر یعنی قرآن ہے بشارت جب تک کوئی بشارت دے نہیں تو بشارت اپنی جگہ پر ہے تو مُبَشْر بنایا تب تو ہی قرآن کی بشارت دے گا اچھا قرآن مَعصوم مصطفیٰ مَعصوم شاہِ مَعصوم کے نہیں قرآن شاہِ کہے کیا سب لوگے نا قرآن مَعصوم ہے نا جب قرآن مَعصوم ہے تو مصطفیٰ بھی مَعصوم ہے قرآن بے عیب مصطفیٰ بھی عیب قرآن بے عیب مطبع بے عیب دیکھیں ابھی اگر میں قرآن میں غلطی نکالنے لگ جاؤں میں کہوں کہ قرآن میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے تو آپ کہیں گے مولی صاحب کال سے امام بارلے میں قدم نہیں رکھنا میں کہوں گا کیوں کہیں گے اس لیے آپ نے بے عیب میں غلطی نکالی آپ نے بے عیب قرآن میں غلطی نکالی ہے لہذا بے عیب قرآن میں غلطی نکال کے آپ اب اسلام کے ذہرے سے نکر چکے ہیں ابھی آپ کابر ہو گئے ہیں آپ نے بے عید میں غلطی نکالی ہے کیوں کہا اس لیے کہ یہ ہے معصوم تو یاد رکھو کبھی معصوم میں غلطی نہیں نکالتے بے عید میں غلطی نہیں نکالتے تو مجھے تحجب یہی ہوتا ہے کہ اگر میں قرآن میں بے عید میں غلطی نکالوں تو کافر بن جاؤں اور آپ کا وضوح اگر مصطفیٰ میں غلطی نکالے تو شیخ العدید بن جائے یہ کہاں کابر ہو رہا ہے تو عزیزہ نے گرامی قرآن بے عید ہے اسی طرح مصطفیٰ بے عید ہے قرآن معصوم ہے مصطفیٰ معصوم ہے سنو گئے ایک شخص آیا رسول کے پاس دیکھیں وسیلہ ہر ایک کو نہیں بنا سکتے ہر ایک کہہ رہا ہے میں حکبر میں حکبر میں حکبر میں حکبر عبداللہ بن مسعود ہے کہاں رسول کے پاس پوری حدیث اگر عربی میں پڑھو تو شیخ دست نکل جائیں گے اب ذرا تھوڑی سی عربی تھوڑا تھا اس کا مطلب حلوات کو یہ محمد والے محمد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جے تو الان نبی میں نبی کے پاس گیا وقل تو یا رسول اللہ آرین الحق میں نے کہا یا رسول اللہ حق دکھلا دیجئے ہر ایک کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں میں حق پر ہوں یا رسول اللہ آرین الحق لے آسلہ علیہ مجھے حق دکھلا دیجئے تاکہ میں حق کے ساتھ مل جاؤں حق کے ساتھ مل جاؤں تو فقال الرسول یا ابن مسعود لجل مخدہ رسول نے کیا فرمایا اے ابن مسعود اس کوٹلی میں چلے جاؤں سوال یاد رکھنا سوال کیا ہے مجھے حق دکھلا دیجئے تاکہ میں حق کے ساتھ مل جاؤں جواب کیا دیا لجل مخدہ اس کوٹلی میں چلے جاؤں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فولجت المخدہ ورائیتو علیان جب میں کوٹلی میں کیا تو مجھے علی نظر آئے کہتے ہیں جب میں کیا تو مجھے علی نظر آئے اور پھر میں نے کیا دیکھا دیکھیں سوال کیا تھا مجھے حق دکھلا دیجئے رسول نے فرمایا کوٹلی میں چلے جاؤں کہتے ہیں جب میں کوٹلی میں کیا تو میں نے کیا دیکھا رائیتو علیان میں نے علی کو دیکھا یہ سلی نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں اللہمہ بحق محمد عبد کا مالک تجھے تیرے عبد محمد کے حق کا واضح اگفرل خاتینہ میں شیعہ تھی میرے گناہ دار شیعوں کو بخش دے گناہ دار شیعوں کو بخش دے اب کہتے ہیں کہ میں پر جاتویلہ رسول میں پڑھتا رسول کی طرف آیا کہ میں نے کہا جا کے رسول کو بتلاوں کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے کہتے ہیں اب جو میں رسول کے پاتھ آیا یو ثمی و یقولو اللہمہ بحق علی ابن عبی طالب کہتے ہیں اب جو میں رسول کے پاتھ آیا تو رسول بھی نماز پرنا شروع کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعا میں اللہمہ بحق علی ابن عبی طالب اب دیکھا اگفرل خاتینہ من امتی مالک تجھے ابو طالب کے بیٹے علی کے حق کا واسطہ میری پنہ غار امت کو بخش دے کہتے ہیں میں حیران ہو گیا عبداللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے علی کے پاتھ کیا تو محمد کے حق کا واسطہ محمد کے پاتھ آیا تو علی کے حق کا واسطہ کہتے ہیں میرا سہن تکرانے لگا لیکن پھر بھی میں نے کہا دیکھیں ابھی رسول نماز ختم کرتے ہیں ابھی میں پوچھ لیتا ہوں جیسے رسول نے نماز ختم کی یہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا علی کے پاس گیا تو آپ کے حق کا واسطہ دے رہے ہیں آپ کے پاس آیا تو علی کے حق کا واسطہ دے رہے ہیں لا آلمو اے اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے نصیق آپ افضل ہیں یا علی افضل مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے نصیق آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں تو رسول نے فرمایا کہ اے عبداللہ اب تقفر و بادل ایمان ایمان کے بعد بھی کفر میں تو نہیں جا رہے کہتے ہاشا واک اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول قطع نیسہ نہیں ہے میں اپنے ایمان پر باقی ہوں لیکن ظہر ہے میں ایک خاکی انسان ہوں جب میں نے دیکھا تو وہ آپ کے ہاتھ کا واسطہ دے رہے ہیں آپ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کا واسطہ دے رہے ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کے نزدیک علی افضل ہیں بس یہ سننا تھا رسول فرما تے اجلسی ابنا مسعود بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بیٹھ جاؤ رسول فرما تے ہیں سنو سوال کیا ہے کہ آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں تو اب رسول فرما تے ایلہ عبداللہ سنا اور یاد رکھو کیا ان اللہ خالقن وعلی و الحسن و الحسین میں نور عظمت ہی قبلہ ان یخلق اللہ الخلقہ بے عربات و عشرین الف آمن سمہ قدسہ و بارک فیہ سنو عبداللہ اندھا نے پوری کائنات کو خالق کرنے سے چوبیس ہزار سال پہلے اپنی عظمت کے نور سے میں مصطفیٰ کو خلق کیا علی کو خلق کیا حسن کو خلق کیا حسین کو خلق کیا جب ہم خلق ہو چکے تو کچھ بھی نہیں تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ چاند تھا نہ سوئے تھا نہ تھیدارے تھے نہ دریاؤں میں روان کی تھی نیجرین چرد پرند تھے کچھ بھی نہیں تھا Và فاتح کا نور ہی و کیا کیا اللہ نے میرے نور کو پھیلایا و خلق من حسن موات وال عرض میرے نور سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بلا نیجرین اللہ نے کیا کیا میرے نور سے وا فاتح کا نور ہی میرے نور کو پھیلایا و خلق من حسن موات وال عرض جب اسے کیا بنایا اللہ نے آسمان اور زمین بنایا اللہ کی قسم میں محمد آسمان اور زمین سے افضل ہوں وفاتح نور علی ابن عبی طالب وخالق من العرش والکرسی اللہ نے کیا کیا کہ علی کے نور کو پھیلایا اس سے عرش اور کرسی بنائی واللہ علی افضل من العرش والکرسی اللہ کی قسم علی عرش اور کرسی سے افضلہ ہے وفاتح نور الحضان پھر اللہ نے حسن کے نور کو پھیلایا وخالق من اللوح والکلم اس سے اللہ نے لوح اور کلم کو بنایا واللہ اللہ کی قسم حسن لوح اور کلم سے افضل ہے وفاتح نور الحسین وخالق من الجنت والہورالہین اللہ نے حسین کے نور کو پھیلایا توسے اللہ نے جنت اور جنت کی حروب وخالق اللہ نے جنت اور جنت کی حوروں کو خل کیا واللہ اللہ کی قسم الحسین افضل من الجنت والہورالین اللہ حسین اللہ حسین وہ ہے اللہ کی قسم جنت اور جنت کی حوروں سے افضل ہے اب کیا تھا اب سنیے ذرا اکھل جملہ کو اب آ رہا ہے اب کیا ہے اب مچرک میں بھی ادھیرا ہے مغرب میں بھی ادھیرا ہے ملیکن شکیت کی مالک مجرک میں ادھیرا ہے مغرب میں ادھیرا ہے اللہ نے نورا اللہ نے کلمہ اجاز کیا جسے نور خل گوا اللہ نے دوسرا کلمہ اجاز کیا اس نے رو خل گوا اس نور کو جب روح سے ملایا ملانے کے بعد اقامہ امام العرش عرش کے سامنے کھڑا کیا جب اس نور کا کھڑا ہونا تھا اچھرا کا دل مشارف والمغارب اب مجرد بھی روشن ہو گئی مغرب بھی روشن ہو گئی عبداللہ یہ کیا ہے خیہ بندی فاظمت سہارا کہ یہ عبداللہ یہ میری بیتی فاظمت الزہرہ کا نور ہے جس سے مشارف بھی روشن مغرب بھی روشن ہو گئی کہ عبداللہ اب سنو اذا کانا یوم القیامت یقول اللہ لی والی علی ادخل جنت من شیطما و ادخل نار من شیطما جب قیامت کا دن ہوگا جبرائیل جنت کی چابیاں لے کر آئے گا میں محمد اور علی کو دے گا کہ اللہ فرما رہے ادخل جنت من شیطما تصنیہ کا دیگا ہے عربی کرائمار والے جانتے ہیں دو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم دونوں جسے چاہو جنت میں پہن جاؤ جسے چاہے جہنم میں پہن جاؤ محمد و علی محمد باوازِ بلان صلاح اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے آیت رکھی ہے الکی افی جہنم اللہ کفارن انید کہ تم دونوں الکی ادخل سنیہ کا دیگہ ہے تم دونوں کیا کروگے الکی افی جہنم ہر جہنمی کو جہنم تک پہنچاؤگے ہر جہنمی کو جہنم میں جالوگے کس کو اللہ کفارن انید ہر کافر انید کو اب مصطفیٰ سمجھائے گا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اب مصطفیٰ نے سمجھایا الکابرہ من جہنم نبوہ بھی کابر وہ ہے جو میری نبوہ کا ملکر ہو والانید من جہنم ولایت علی بن عبی صالح اللہ حیرہ علی حیرہ علی انید وہ ہے جو علی کی ولایت کا ملکر ہے یہی تو وجہ ہے کہ میرے پانچ میں امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انشاءت فرماتے ہیں کہ بنیت اسلام علی خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ صلی اللہ وصوم وزقاة والحج والولایت فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد انہی پانچ پر ہے نماغ پر روزے پر زکاة پر حج پر اور ہم بارہ کی ولایت اچھا یہیں رکے نہیں میرے امام میرے امام یہیں نہیں رکے بلکہ کیا ایک نتیجہ دیا کیا فرماتے ہیں وفی اربین رکھ ساتون چار چیزوں میں تو گنجیش ہے چار چیزوں میں تو چھوٹی مل سکتی ہے لیکن جو پانچ میں چیز ہے اس میں کسی صورت میں رکھ سات نہیں ہے اچھا مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی علی کریں نماز ہی نہ پڑھیں ہیں جی لوگ بھی جہی نہ پڑھیں گے کہیں گے ہمولو نے فتوہ دے دیا کہ چھوڑو نماز کو اور زکاة کو بس علی علی کرو یہی دیں گے نا لیکن نہیں میرے امام نے بتایا امام فرماتے ہیں نماز واجب ہے ہر صورت میں واجب ہے کھڑے ہو کر پڑھیں لیکن وہ الگ باب ہے کہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو قیام کی چھوٹی ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کے پڑھیں اگر لیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کروٹ کے بال پڑھیں اگر اس میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھ کے اشارے سے پڑھیں اگر آنکھیں بھی نہیں ہیں تو دل کے اشارے سے پڑھیں تو کیا ہے رکھ سات کے صورت میں ہے اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑے بیٹھ کے نہیں تو لیٹھ کے پڑے ہم تو چال پھر بھی سکتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ڈراما تو دیکھ لیں نماز کو بہت میں پھار لیں گے سروان پڑھئے کو ہم نہ دوانا سروان پڑھے تمہیں جو کی نام نے تو امام نے فرمایا نماز میں کیا ہے اتنا رخصت ہے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ اور پھر روزے میں فرمایا اگر بیمار ہو مریض ہو روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے میں بھی رخصت ہے روزہ نہ رکھو اچھا اگر پیشے نہیں ہیں رہیب ہو تو زکاة بھی نہیں ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس مکہ تک جانے کہانے کا خرچہ نہیں ہے یا جانی طور پر استطاعت نہیں رکھتے صحت نہیں ہے تو فرمایا تب بھی آج میں بھی رخصت ہے ٹھیک ہے نا جی تو امام نے اس طرح فرمایا کہ نماز میں روزے میں زکاة میں حاج میں کسی نہ کسی لحاظ یہ چھوٹی ہے رخصت ہے لیکن فرماتے الولایتو یہ جو ہم بارہ کی ولایت ہے اگر مریض ہے تب بھی ولایت ضروری ہے اگر سید مند ہے تب بھی ولایت ضروری ہے اگر وریب ہے تب بھی ولایت ضروری ہے اگر دولت مند ہے تب بھی ولایت ضروری ہے یعنی ولایت کسی صورت میں ماں پر نہیں ہے تو عزیزہ نگیرامی بس یاد رکھئے کہ اگر انسان نے وسیلہ بنانا ہے تو پھر ہر ایک کو نہیں بنانا بلکہ وسیلہ دیت کے بنانا ہے کبھی عرض کروں گا کچھ ایشے بھی ہیں کہ جو قربانی میں دنبے خریدتے ہیں کہتے ہیں بڑا قیمتی خریدیں ہوتا اس لیے کہ اُس پہ سوار ہو کہ یہ وسیلہ ہوگا جس کے ذریعے پلے سے رات میں گزر کے جائیں گے ہر ایک ہی اپنی فطر ہے جیسا بھی وسیلہ بنائے لیکن ہمارا وسیلہ جو ہے جو وہ بلایتِ معصومین ہے اس لیے پر کہ کوئی وسیلہ قینات میں اللہ نے خلق کیا ہی نہیں سلوات پڑی محمد وعالمان عزیزہ نے گرامی پہلے گھلی ہوگی تھی آج گھلی بھی غیب کرتی ہے پتہ نہیں کوئی زیادہ سننا چاہتے ہیں یہ ہو سکتے زندگی کا آخر یہ چرا ہو سلوات پڑی محمد وعالمان تو بس عزیزہ نے گرامی یاد رکھئے کہ وسیلہ اللہ خود نے بنایا ہے سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ آیت کا نشان اچارہ شہد اللہ انہو لا الہ اللہ ہوا والملائکتو والقول العلم قائمان بالکر اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور صحیبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اچھا تو یہاں اللہ نے کیا کیا صحیبان علم کو ایک مقام بکشا یعنی ہر ایک میری گواہی نہیں دے سکتا میری توحید کی گواہی وہ عالم دے گا جو عدل پر قائم ہو جو عدل پر قائم ہو وہ میری توحید کی گواہی دے گا اچھا کہ یہ عالم کا کتنا بڑا مقام ہے ہنی سورہ مجادلہ میں گیارہ نبر آیت میں آپ دیکھ لینا اللہ نے کیا فرمایا کہ یرفائی لہواللہینا آمنوا منکم واللہینا اوت العلم درجات جو صاحبان علم ہیں اللہ نے کیا کیا ہے ان کے لئے درجات ایک درجہ نہیں درجات بہت سارے درجے میں تو ایک مکتب صدر کا طالب علم مجھے عالم نہ سمجھنا عالم بہت بڑے ہوتے ہیں تو مجھے فرمائے نا ویسے تو آج معاشرے میں جو بھی میمبر پر آیا اس نے کہا وہ ان میں بڑھ کے کوئی عالم ہی نہیں ہے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ علمہ طالب جوہری صاحب کے والد تھے علمہ مصطفیٰ جوہر مصطفیٰ جوہر یہ وہ تھے کہ جنہوں نے طالب جوہری کو کہا تھا کہ بیٹا میں نے نماز تحجد میں دعا مانگی تھی کہ میرا بیٹا خطیب بنے نماز تحجد میں کسی نے کار دیا دعوت نام لکھا ہوا تھا اللہ مصطفیٰ جوہر جب دیا تو اس دینے والے کو کہا یہ کس کا ہے کہا کہ قبلہ آپ کا ہے فرمایہ بھول گئے ہو میرا نہیں میرا نہیں کہا قبلہ آپی کا تو ہے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے علمہ مصطفیٰ جوہر کہا میں علمہ کب سے بن گیا دیکھیں یہ ہے مقام عالم کا کہا میں کب سے علمہ بن گیا کہا قبلہ یہ آپی کا نام ہے علمہ مصطفیٰ جوہر کہا دیکھو یہ اب کہا ہے مجھے علمہ نام ہے نا علمہ تھے آیت اللہ کوئی علمہ تھے آیت اللہ کوئی وہ علمہ ہیں میں علمہ نہیں ہوں سلوہ آپ کو یہ وہ احمد وعال توجہ فرمائینا آپ نے وہ عالم ہیں اللہ نے فرمائینا وَالنَّذِينَهُ تَلْقْ دَرْعَجَاد جن کو علم دیا جی ہے ان کے لئے درجات ایک درجہ نہیں کئی درجہ اور پھر سورہ النشاہ میں قرآن مجید کا چوتھا سورہ بس میں مختصر کر رہا ہوں زہرِ کافی جراب حضرات کو ذہمہ دیئے پچانویں نبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاہِ دِينَا بِعَنْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ الْعَلْقَائِ دِينَا دَرْعَجَاد کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجہد کو گھر پہ بیٹھنے والے پر کتنا بھی ہے درجہ تر ایک درجہ اور آلم کے لئے کیا کہا درجہ ایک درجہ نہیں درجہ 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 آلم کے لئے درجہ اور مجہد کے لئے درجہ تر ایک درجہ مالک کو تو آجل ہے وہ گھر میں بیچھا ہوا ہے آلم اس کے لئے درجہ اور یہ جو میدان میں جا کے جان قربان نہ رہا ہے تیری راہ میں بچوں کو چھوڑا گھار چھوڑا دولت چھوڑی ساتھ کو چھوڑا تیری راہ میں جان دے رہا ہے اس کے لئے کہہ رہا ہے سارجہ ایک درجہ اور ادھار آلم کے لئے تو کہہ رہے سارجہ تو مالک وجہ کیا ہے آوازِ قدرہ بائی سورہِ مومن پڑھو قرآنِ مجید کا چالیس وانتورہ کیا فرمایا رفیو درجہ زولہ عرش فرمایا درجہ کا کنٹرول میں نے تمہیں نہیں دیا درجہ کا کنٹرول میں نے اپنے بات رکھا ہے درجہ میں بلند کرتا ہوں کہا دیکھو تم جتنی خوبصورت مسجد بناو اس کا ترجہ ہو رہا ہے میری چار دیواری پتھروں کی کابے کا ترجہ ہو رہا ہے کہا دیکھو درجہ میں بلند کرتا ہوں تمہارا مسجد کا میرا جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو اس کا چومنا میں نے شریعت میں نہیں رکھا اگر کوئی شریعت سمجھ کے چونے تو پیتا تھا ہے لیکن جب میرے گھر میں آؤ جب تک حجرِ اتوات کو نہ چونو تمہارا حج نہیں آئے تو مالک یہ حجرِ اتوات کو اگر نہ چون سکے تو کیا کریں کہ اگر رشت زیادہ ہو تو دور سے ہتھیلی کا اشارہ کرو اس ہتھیلی کو چونو تو مالک یہ ہتھیلی کے حجرِ اتوات بن گئی کہ نہیں نہیں نسبت کو چونو رہے ہو تو ساجب یہی ہوتا ہے کہ حاجی کو وہاں نسبت یاد رہی جب یہاں آیا نہ مولا کا عالم نظر آیا نہ جبھی نظر آئی نہ دل جنہا نظر آئی توجہ ہی نا آپ نے تو فرمایا درجات میں گناہ کرتا ہوں تو مالک بات اتنا بتا دے کہ عالم کے لئے درجات کیوں کہا اور مجاہد کو ایک درجات کیوں دیا فرمایا اس لئے کہ دیکھو مجاہد میدان میں جا کر تلوار سے کافر کو قتل کر رہا ہے اور عالم گھر میں بیٹھ کر قلم کی نوک سے کافر نہیں کفر کو قتل کر رہا ہے کفر کو قتل کر رہا ہے تو عالم تلوار سے کافر کو قتل کرے اور مجاہد تلوار سے کافر کو قتل کرے لیکن عالم کھر میں بیٹھ کر کلم کی نوک سے کفر کو قتل کرے تو پیزان و مراجع کا مقام بہت بلند مقام ہے لیکن کچھ تشمن ایسے ہیں جو چاہتے ہیں انہیں مرکہ سے الگ کیا جائے جب مرکہ سے الگ ہوں گے یہ واحد قوم تو ہے جو اپنے مرچے کی پکار سے لبائے کرتی ہے لہذا مرکہ سے جب الگ کرو گئے تب انہیں خریدنا اور توانا آسان ہو جائے گا یہ تشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن اللہ کو دیکھو اللہ نے عالم کا مرچے کا کیا مقام بتایا ہے شلوات بڑی محمد و عالمہ تو بس عزیزہ نے گرانی آج دو محرم کی ہو گئی ایستہ ایستہ یہ دن ہم سے جدا ہو جائیں گے لیکن قربان جاؤں زہرہ کے بیتے حسین پارے ہر ایک وطن پیارہ ہوتا ہے ہر ایک کو ایک لفظ کہتے ہیں نا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا صرف مدینہ نہیں اسی مدینے میں حسین نے نانے کی قبر چھوڑی ماں کی قبر چھوڑی بھائی کی قبر چھوڑی عزادارہ نے حسین بس حسین بیٹھے ہوئے ہیں ملخیر میں عبادت میں مصروف ہیں قاصد آیا کہا آقا آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو حسین عبادت میں مصروف ہیں واپس کیا چھوڑ دیر کے بعد پہر آیا کہا حاکم نے یاد کیا ہے امام فرما تے دیکھ نہیں رہے میں عبادت کر رہا ہوں جاؤ اسے کہتے ہو تیسری مرتبہ آیا کہا حاکم کرے جلدی آو دیر ہو رہی ہے حسین ایک جملہ کہا کہا جاؤ اسے کہو جب حسین کے پاس وقت ہوگا حسین آ جائے وہ چلا عبداللہ ابن زبیر مسجد میں تھے کہتے ہیں آقا اگر مسئلہ تو سمجھے خیلیت ہے کیوں بلایا جا رہا ہے کہا کہ دنیا جسے امیر شام کہتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا بیٹا تخت پہ آیا ہے اس کی بجت کیلئے بلایا جا رہا ہے تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اگر مسئلہ سمجھے تو اس رات کی تاریخی میں مدینہ چھوڑ کے چلیتا ہے حسین فرما کہا عبداللہ سنو حسین وہ نہیں ہے جو کسی کو بتائے بغیر مدینہ سے چلا جائے گھر میں آئے ازادر بڑی درد بھری کہاں نہیں ہے آل ابن حاشم کی گھر میں آئے بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا کہا بھئیہ خریہ تو ہے کہا کہ ہاں حاکم نے یاد کیا ہے دربار میں کہا ٹھہر جاؤ حسین میں اکیلے نہیں جانے دوں گی اکیلے نہیں جانے دوں گی ایک مرتبہ جوانہ نے ابن حاشم کو بلایا ننگی تلواریں کہا ایسا کرو میرے بھائی کے ساتھ جاؤ دشمن زمانہ ہے اور ممکن ہے بہن نے کہا ہو کہ سنو آج میرے باق علی کی جگہ پہ ہے تو حسین میری ماں زہرہ کی جگہ پہ ہے تو حسین میرے بھائی حسن کی جگہ پہ ہے تو حسین میری ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں لہٰذا اسے اکیلے نہیں چھوڑنا گئے جب دربار کے پاس پہنچے مولا نے فرمایا ابباس تم یہی رک جاؤ میں اندر جاتا جب اندر گئے تو جیسے ہی بیٹھے حاکم نے خات دیا اور یہ کہہ کے دیا انہا للہ و انہا الہی راجع جب حسین نے کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیت لے لو انکار کرنے پر اس کا سر کلم کر اس وقت حسین ایک جملہ تھا تاریخ کے اندر محفوظ ہے کیا کہا ان البیت اللہ تکونو سرن اس رات کی تنہائی میں بیت کی ضرورت کیا ہے کل دینہو لینے دو تو بھی ہوگا میں بھی ہوں گا مدینہ کا پورا مجمع بھی ہوگا تو اس وقت وہ فیصلہ کریں گے اینا احقو بالبیت والخلافہ کہ یہ بیت اس فاسق فاجر کے پاس جانی چاہیے یا محمد کے نواسے کے پاس جانی چاہیے جب حسین نے یہ جملہ کہا مروان بیٹھا تھا کہتے ہیں جلدی کرو حسین کا سر کلم کر لو پھر حسین ہاتھ میں نہیں آئے گا بس اس کا یہ کہنا تھا ہوا نے یہی آواز ام البنین کے بیتے کے کانوں تک پہنچائی بس ازادر جین ابباز کے کانوں تک آواز پہنچی دروازے کو تھکا دیا دروازہ کھلا ننگی تلوار اور پیچھے جوانہ نے بنی حاشم تلواریں لیے ہوئے حسین جلدی سے اٹھے ابباز کے چینے بے ہاتھ رکھا کہ ابباز یہ مدینہ ہے ابباز صبر کرو صبر کر آیا آئے گھر میں جب گھر میں بہن انتظار میں کھڑی تھی دروازے کے پیچھے جیسے دروازہ کھولا بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا کہا بھئیہ کیا ٹھے رہی کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا بہن تیار ہی کرو ابباز کو گلائے ابباز سامان سفر تیار کرو ابباز سامان سفر بنوا رہے ہیں خیمیں تیار ہو رہے ہیں مشکیں تیار ہو رہی ہیں اور راوی کہتا ہے حسین اٹھائیس رجب کی رات پوری رات گھر میں نظر نہیں آئے حسین کہاں تھے راوی کہتا ہے حسین نانے کی قبر پہ گئے کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ ارے وہ تو محمد کا نوازہ ہے نا لیکن جب محمد کے چانے والے مدینہ سے رخصات ہوتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں دل پہ کیا گزرتی ہے جب یہ جاتے ہیں نا حاجی اور عمرہ کرنے والے مدینہ سے جب باپس آ رہے ہوتے ہیں تو بس ہمیں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم محمد جیسی حض بھی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں پھر دیدار ہوگا زندگی میں یا نہیں ارے یہ تو امتی ہیں لیکن جو محمد کا نوازہ ہے جسے پتہ ہے دوبارہ پھر حسین نہیں آئے گا کیا کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اے میرے نانا اے اللہ کے رسول میرے خاص بھی سلام قبر رہا نانا میں تیری بیٹی کا بیٹا نانا مجھے مدینہ میں نہیں رہنا دیا جا رہا نانا میں جا رہا ہوں لیکن ہاں یہی کہتے کہتے روتے حسین کے وہیں آنکھ لگ گئیں قبر پہ سر رکھا ساہیوان مقتب لکھتے ہیں یا حسین نے خواب کیا بیکھا کہ قبر کھلی نانا سے در آئے کہا ایک مرتبہ حسین نے روتے ہوئے کہا یا جدہ خودنی علیک نانا مجھے اپنے پاس بلا لی دیئے اپنے پاس بلا لی دیئے جب حسین نے یہ جملہ کہا اغادارو اتنے میں کیا ہے نانے کی آواز آئی بیتا بیتا اگر تیری مجبوریاں نہ ہوگی میں تجھے بلا لی دا بیتا سونے تو ابھی کربلا جانا ہے بیتا میرا تاد حسین ابھی تو تیرے سر کو لو کے نیزہ پر بلند ہونا ہے ابھی نوزقینہ کو تمہاں دیکھانے آئے عزرکم علی اللہ حسین چاہو اللہ کے حوالے بس حسین اٹھے نانے سے الویرہ کر کے بھائی کی قبر پہ آئے بڑے وقار کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے بھائی کو سلام کیا بھائیہ میرا آخری سلام قبول ہو بھائیہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ممکن ہے حسین نے کہا ہو کہ بھائیہ جنہوں نے تیرے جنابے میں تیر بلسائے آج مجھے مدینہ میں وہ بھوپ نہیں رہنے دے رہے بھائیہ میں جا رہا ہوں بس اغادارو بھائی سے الویدا کیا راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب نانے کی قبر پہ گئے بڑے آرام سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وقار کے ساتھ جب بھائی کی قبر میں گئے بڑے آرام کے ساتھ وقار کے ساتھ جیسے مان کی قبر نظر آئی حسین ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ دور کے اپنی مان کی گود میں جاتا ہے دور کے دائیں اپنے آپ کو مان کی قبر میں گرایا کہتے ہیں امہ میں آگیا امہ میں آگیا امہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ امہ میرا آخری سلام قبول ہو آزادر و قبر سے آواز آئی حسین میرا پردیسی بیتا میرا مسابر بیتا تو اکیلا نہیں جا رہا تیری دکھیا اور امہ بھی تیرے ساتھ بات جائے گی بیتا میں تیرے ساتھ چلوں گی بس آزادارہ نے حسین ادھر جب واپس آئے حسین کیا منظر ہے اب بات نے کرسی لگائی حسین کرسی پہ بیٹھے علی اکبر دائیں طرف تلوار یہ کھڑے ہیں کاسم بائیں طرف تلوار یہ کھڑے ہیں اور محل بنی حاشن کی جو گلی تھی دون طرف اب بات نے کناتیں لگا دی تاکہ کوئی نامحرم نہ دیکھے اللہ دارو اب کیا ہوا ایک مرتبہ محملاتے رہے کسی پہ مشکیزیں سوار ہوئے کسی پہ شانیانیں سوار ہوئے سوار ہوتے رہے سامان ایک مرتبہ اب ناکہ آیا اماری بنی ہوئی ہے دروازہ کھلا ایک بی بی بہر آئی اس کے وارد نے اس کو سوار کر آیا دوسری بی بی بہر آئی اس کے وارد نے سوار کر آیا تیسری آئی اس کے وارد نے سوار کر آیا بی بیاں آتی رہی نہ کہ آگے بڑھتے رہے راوی کہتا ہے آخر میں ایک پورا دروازہ کھلا جب دونوں پچ دروازے کے کھلے راوی کہتا ہے اب عظیب سا منظر تھا کہ کوئی بڑے قدوانی سیاہ پھرکے میں ایک بی بی اچارہ کمیزوں کے چھوٹے